جب وہ رسول کی محطورت لکھی گئی ہمارے قلم یسوسیقی انجید اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی آٹھونی آیت کے آخر تک قلم کے پاپ الانگی سے دنابت کو سنیں گئی جب وہ رسول کی محطورت لکھی گئی ہمارے قلم یسوسیقی انجید اُس کا تیسرا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی آٹھوی آیت کے آخر تک مقدس پاکرہ میں لکھا ہے فریزیوں میں سے ایک شخص نیکوڈیم اسلام یہودیوں کا ایک سردار تھا اس نے رات کو یسو کے پاس آ کر اس سے کہا آئے ربی ہم جانتے ہیں کہ تُو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے کیونکہ جو موجزے تُو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو یسو نے جواب نشے کہا میں تُجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نیسے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا مقدس نے اس سے کہا آدمی جب بوڑا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داکھل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے یسو نے جواب دیا میں تُجھ سے سچ سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داکھل نہیں ہو سکتا جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے تاجب نہ کر کر میں نے تُجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے ہوا جگر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جانتی ہے جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے پاگرام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کیلئے بلکر کباز ہو آمین میرے عزیزو جو آیات آج ہمارے سامنے پڑھی گئی یونہ رسول کی مانفت لگی گئی انجیل اور اس کے تیسے باپ کی پہلی آٹھ آیات اس حوالہ میں اور اس جگہ پر ہمیں ایک شخص ملتا ہے جو مسیح یسو کے پاس آیا ہے اور کیا نام ہے جو اس شخص کا جو فریسیوں کا ایک سردار ہے نیکو دیمس سبوں نے کیا نام ہے نیکو دیمس کلام میں لکھا ہے کہ وہ فریسیوں میں سے تھا اور ان کا سردار تھا میرے شیزو جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں ہم شخصیات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہودیوں کے اندر جو فرقے ہیں جو لوگ ہیں ان میں سے جو مختلف زنداریوں کو سبھالتے اور ہمور کو سرنجان دیتے ہیں وہ کون ہیں اکثر کہن کو لادیوں کو سردار کہن کو فقیوں کو اور فریسیوں کو نکس کر دیا جاتا ہے کہن جو آج ہم چرچ میں لیکھتے ہیں پاسبان خدمت کرتے ہیں کہنوں کا کام اس دور میں بھیکر کے اندر خدمت کرنا تھا اور سردار کہن جو ہے وہ ان کہنوں میں سے چنا جاتا اس سال میں ایک مرتبہ مذہبہ پر پاترین مقام میں جا کر خدا کے حضور میں قلبانی گزرانے کے بعد قوم کے کفارے کے لیے جا کر خدا سے درخواست دیا کرتا تھا اور جو فقی تھے جو انہی میں سے ایک فرقہ تھا یہ لوگ آج کے دور میں اگر ہم کہیں جو کلام سکھانے والے پرپیسرز ہیں جیسے سیننریز کے اندر بائبل سکونز کر در ہوتے ہیں فقی جو ہیں ان کے ذمہ داری یہ ہوا کرتی تھی اور جو فریسی تھے نہائی کٹر نہائی کلام پر چلنے والے شریعت کی پاس داری کرنے والے تھے اور نیکو دیمس فریسیوں کا کیا تھا جی ایک سردار کا سبوں نے کیا تھا سردار آپ کی توجہ مجھے چاہیے ہوگی جا کر قرام کو سنیں نیکو دیمس فریسیوں کا سردار تھا اور نیکو دیمس فریسیوں کا جو سردار تھا یہ اس فرقہ میں سے تھا جو کلام کو نہ صرف پڑھتے تھے بلکہ پاک کلام کے بہت سرحی سے انہیں زبانی یار تھے اور یہ پاک کلام کی نپول کاپیز آج تو ہم پوٹو کاپی کروا لیتے ہیں پرنٹنگ ہو جاتی ہے لیکن اس وقت جب پاک کلام کو لکھا جاتا انبیاء کے سہائف لکھے جاتے یا شریعت کو لکھا جاتا تو یہ سمہداری خلیسیوں کی ہوا کرتی تھی کہ وہ ان کو ہاتھ کے ساتھ لکھا کرتے اور یہ اس فرقے کا ایک سردار تھا مقرام میں لکھا ہے کہ اس میں رات دو کس وقت میں رات دو یسو کے پاس آ کر اسے کہا آئے ربی ہم جانتے ہیں کہ تم خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے جو موزے تو دکھاتا ہے کوئی انسان دکھا نہیں سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو یہ یسو مسیح کے پاس آیا ہے ایک سوال لے کر اور جو اس کا بات کرنے کا طریقہ اکار ہے وہ بالکل ایک دنیا بھی طریقہ اکار ہے وہ اپنے سیدھا موضوع پر نہیں آیا بلکہ وہ پہلے کیا کرتا ہے مسیح یسو کی تعریف کرتا ہے کیا کرتا ہے مسیح یسو کی تعریف کرتا ہے اے جیزو آج بھی بہت سارے لوگ یسو سے واقف نہیں وہ اس کے حکموں کو پورا نہیں کرتے وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے اور ایمان اگر رکھتے بھی ہیں تو کون سا ایمان کہتے ہیں بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہمیں کو قسمہ لے دیا ہم اس وقت ایماندار بن گئے تھے یہی حال فریسیوں کے صدار نیک و دیمس کا بھی تھا شریعت سے واقف ہے کلام مقدس کو پڑھنے والا اس کو سنانے والا ہے اور یسو کے پاس آتا ہے تو تعریف بیار کرتا ہے جیسے آج بہت ساری لوگ کرتے ہیں پانی صاحب آپ نے بڑا اچھا کلام سنایا جو کلام ہمارے پانی صاحب سناتے ہیں وہ کئی اور نہیں سناتے تھا ایسی باتیں ہم نے کبھی سنی نہیں لیکن زندگی میں ریزرٹ صفت کوئی قبطیلی نہیں کوئی خدا کا ڈر اور قوام نہیں پانی صاحب کی تعریف کی جاتی ہیں چرچ کی مشن کی اپنی مشن کی تعریف کی جاتی ہے ہم خدا پرسی سے چلے گئے ہیں اور یہی اس وقت میں نیکو دیمس بھی کرتا ہے اور یسی بھی تعریف کرتا ہے کہ جو مہن سے تُو دکھاتا ہے کوئی اور نہیں دکھا سکتا جب تا خدا اس کے ساتھ رہو اور وہ یسی بھی کیا کہتا ہے آئے ربی کیا لفظ اسطماع دو گا ہے آئے ربی ربی جو لفظ ہے عبرانی زبان میں استاد جو ہے اس کو ربی کہا جاتا ہے ربی کہا جاتا استاد کو اور وہ جو نیکو دیمس شخص ہے فریسیوں کا صدار ہے یہ بھی ایک استاد کی حسیت رکھتا ہے لیکن یسی بھی کے پاس آ کر وہ استاد بھی یسی بھی کو کیا کہتا ہے آئے استاد یا آئے ربی کہ تُو خدا کی پر سے ہو کر آیا ہے بادری صاحب کی مہتزم کر لی چرچ کے کاموں پر سنجام دے دینا میرے عزیزو ہمیں نجات نہیں دے سکتا یسی موسیقی کہا جو جواب ہے جیسے قرآن نے کہا یسی نے جواب موسیقی کہا یسی نے یہ نہیں کہا کہ مہری گوڈ نیکو دیمس تُو جان گیا تجھے تو پتہ چل گیا کہ میں بڑا مہجزات کرنے والا ہوں نیکو دیمس تُو بائی باگ کو پڑھنے والا ہے تُو شریعت کو یاد کرنے والا ہے مجھے بڑا اچھا لگا یسی نے ایسا نہیں کیا گرام کے لیے موسیقی یسی نے کیا کہا یسی نے جواب میں اس سے کہا میں تُجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کیا کہا میں تُجھ سے کیا کہتا ہوں سچ سچ کہتا ہوں دو دفعہ کہا گیا ہے سچ سچ کہتا ہوں میرے جیسو جب بھی بائی مقدس میں بلخصوص انجیلِ مقدس میں دو مرتبہ سچ سچ کا رفض استعمال ہوا یسیو یسیو نے اس فریز کو استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ کہتا ہوں کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں اب اس بات کے بعد کسی بات کی ضرورت رہی اور یسیو نے کیا کہا کہ جب تک کوئی آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا یہ نہیں کہا یسیو نے کہ وہ جا نہیں سکتا یہ نہیں کہا کہ وہ اس میں داکی نہیں ہو سکتا کلام نے کیا لکھا ہے کہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتا ایک شخص کا ذکر میں ملتا ہے زکائی جس کا قدو چھوٹا تھا اس نے یسیو کو دیکھ لکھلے کسی اس کا سنا رہ دیا کلام مقدس بلکہ ہے کہ وہ گونر کے دعوت اس نے کوئی گھر پر دعوت نہیں تیار کی تھی اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہوئی تھی کہ یسیو میرے گھر پر آ جائیں گا اس نے صرف اس بات کا اظہار کیا کہ یسیو کیا کرنا چاہتا ہے صرف دیکھ چاہتا ہے اگر میں کہ یسیو نے دیکھا کہ ایک جسیو جسیو کرتا ہے یسیو نے کیا کہ آئے سے گئی جلد نیچے اترا آج مجھے تیرے ہی گھر میں جانا ضرور ہے جو کوئی خدا کی بات شاہی کو دیکھنے کا مشتاق بننے کی کوشش کرتا ہے خدا اس پر رحم کرتا اور اسے اپنی بات شاہی میں جگہ دیتا ہے آج ہم کیا کرتے ہم دیکھ نہیں چاہتے جہاں پر کلام کو سیکھنے کی بات آئے ہم نے اپنی باتیں بنانی ہے کوئی بات نہیں پانیس بات سبیوں سے کلام سناتے آ رہے ہیں جہاں پر گئی کلام کو سیکھنے کی بات آئے بائبل کراس کی بات ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا آگے جب ہم پڑھیں گے خدا وں کے کلام میں سے سیکھیں گے تو میرے جیسوں دیکھیں کہ جب تک کوئی سخص کلام کو نہیں پڑتا جب تک کلام وہ زندگی جو خدا کے پاس آنا چاہتی ہے وہ زندگی جب تک کلام کو اپنی زندگی میں سے گزرنے کا موقع نہیں دیتی تب تک وہ زندگی برکت کو حاصل نہیں کر سکتی سوال ہے تعریف ہے نیکو دیمس کہتا ہے کہ تو ربی ہے تو استاد ہو رہا ہے جب موز تو رکھاتا ہے کوئی انسان کیا نہیں کر سکتا جب تک کون اس کے ساتھ نہ ہو یسو نے کہا میں اسے سچ سچ کہتا ہوں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ دیا وہ کہتا ہے کوئی شک نہ کرنا یہ نہ سمجھ نہ کہ میں نے اس کو ربی کہہ دیا یہ نہ سمجھ نہ کہ میں نے چرچ میں چندہ دے دیا یہ نہ سمجھ نہ کہ پادیس صاحب کو کھانا کھلا دیا یہ نہ سمجھ نہ کہ کسی چرچ کو بنانے کی بہت بڑی رقم دی تو میں اسمان کی بات یہی میں چلا جاؤں گا مسیح سبی کا اسمان کی بات یہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا جب تک کوئی آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو یہ سوال بڑا اہم ہے نئے سرے سے پیدا ہو نہ کیا ہے آج یہ سوال میرے عزیزو نہائی اہم سوال ہے اور اہم بات ہے جس پر بہت ساری قلیسیاؤں میں توجہ نہیں دی جاتی یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے پر پانی چھرک دیا جائے تیل کے ساتھ ماتے پر سری بنا دی جائے کسی جھنڈے کے نیچے سے گزار دیا جائے تو یہ بچہ مسیحی ہو گیا نئے سیرے سے پیدا ہونا ایسے نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم قرآن اہدنامہ کی جانب جائیں گے اور قرآن کے بادرام کو کھولیں گے پیداعش کی جانب سے پیداعش کی کتاب اور اس کا دوسرا باب قرآن بادرام سے دیکھیں گے اس کا تیسرا باب قرآن کے قرآن میں تیسرا باب برائم بانی کھول کر اپنے سامنے رکھیں قرآن کی قرآن میں لگایا کہ سام جو کل تشتی جانیوں میں سے جو قرآن نے بنایا تا چلاک تھا وہ عورت کے پاس آیا عبیس سام کے در سام کے ساتھ دفتگو کر رہی ہے اس کی دفتگو ہو رہی ہے اس نے اس کو بہکایا میرے عزیزو آج بھی عبلیس ایسے ہی کرتا ہے یسو سی کے الفاظ ہیں کہ جب تک کوئی کیسے پیدا نہ ہو جی جب تک کوئی نئے سی پیدا نہ ہو خدا بلاج شی کو دیکھ نہیں سکتا لیکن عبلیس نے کیا کیا اس نے کہا نہیں بچے کے ماں باپ اگر انہیں چرچ میں اٹھا کر لے ہیں اور ان کے ساتھ جو والدین آئے ہیں اگر وہ کہیں کہ ہم مسیح ہیں ہم اس بچے کو لے کر آئے ہیں پاکیس صاحب سے مبتسمہ لے دیں عبلیس نے کہا کوئی بات نہیں یہ طاقت اور قوت موجود نہیں کہ وہ کسی انسان کو گناہ سے دکھا کر اسے نئے سرے سے پیدا کر دے نئے سرے سے انسان صرف اور صرف مسیح اس پر ایمان دا کر لی پیدا ہو سکتا ہے اس جگہ پر تیسرے باب بدائش کی کتاب میں بھی عبلیس نے خدا ہم نے کیا کہا تھا کہ باب کے سب درختوں نہیں میں نے ایک شخص سے جو کس تعلیم کو بات سوال کیا اور پوچھا جناب بتائیے گا ایسا آپ کیوں کرتے ہیں کہ عامل تو نہیں کی کہ اس کے شاگیدوں نے بچے کو باب دی تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ بچے کو باب دے کر نئے سیرے سے پیدا کر لیا جاتا یا اس کو کلیسیہ کا رکر بنا لیا جاتا ہے تو انہیں نے کہا دیکھیں باب صاحب بات یہ ہے کہ بچے کو مبتشمہ اس لیے دیتے ہیں کہ اگر قدانہ کا اس مبار جائے تو یہ نہ ہو کہ بائیمان مبار جائے اور میں نے اس کہا کہ صاحب جناب چھوٹا بچہ جب تک وہ اپنی سمجھداری کی عمر کو نہیں پہنس تھا تب تک تو گناہ سے واقف نہیں وہ نہ واقف ہے جب وہ واقف ہوگا تب اسے اپنے گناہ کے احساس ہوگا اور اگر وہ اس وقت میں توبہ نہیں کرتا اگر وہ ساری باتوں جانے کے بعد بھی خدا سے دور ہی رہتا ہے تو بھیلو دو زند میں جائے گا اب جو بچہ پیدا ہو ہے اس کی خواہ اس کو نہیں ہے جیسے دعوت ضبود ریس بیان کرتا ہے کہ میں بیدہ ہو یار ویچ بریائی مہمو ویچ گناہ دے زمین میری باری بچے کی خواہ چھنی تھی وہ گناہ بتار داؤ یہ گناہ جو آدم اور خواہ پر گناہ ہے خدا کی نافرمانی کرنے کا گناہ خدا کے نزید ایک ہی گناہ ہے بہلے جیزو وہ نافرمانی ہم چرچ نہ آئے ہم اپنے کاروبار میں مصروف رہیں ہم ایک چرچ کو چھوڑ کر دوسرے میں پھر تیسرے میں پھر چوتر میں پانچ میں چلے ہے خدا اس سے نراز نہیں ہوتا لیکن اس بات سے ضرور نراز ہوتا ہے جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے آدم اور ہوا نے کی خدا کی باگ عدم میں نافرمانی کی سب نے کیا نافرمانی ایک کی تی خدا نے کہا تھا پھل نہ کھانا انہوں نے کھا لیا اب وہ پھل کیا تھا وہ کی کہا ہوا نے کہا کہ مجھے تو ساب نے کھرایا آدم نے کہا تو نے بنائی تی اس نے کھرایا لیکن خدا کی نافرمانی نافرمانی ہے حکم مانا قربانی چرہنے سے بہتر ہے کیوں بہتر ہے کیونکہ خدا حکم مانے کو پسند کرتا ہے اب نئے سیرے سے پیدا ہونا کیا کیونکہ قربانی نے کہا خدا نے کہا آدم سے کہا جس روز تو نے اس درخت میں سکھایا تو کیا ہوا دور مرے گا اور وہ موت جو اس جگہ پر آئی وہ دو طرح کی موت تھی پہلی موت روحانی موت اگر ہم روحانیت میں خدا سے دور ہیں اکثر لوگ میں دیکھا ہے وہ چرچ نہیں آتے اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کر لیتے سوچتے بس ہم یہی پر بیٹھ لیتے کرام سیکھنے کے لیے کسی بائی براغ میں چرچ میں نہیں آتے گھر پر بیٹھ کر 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 پیرے سیسو یہ اگر ہم خدا کے پاس اس اس کے گھر میں نہیں آتے تو ہم رہنی طور پر مرتا ہیں پہلے باغ اگر نے کیا ہوا کرتا تھا خدا کس وقت میں آتا تھا آدم اور روا سے تھندے وقت میں سب اور کس وقت میں تھندے وقت ملنے کی آتا تھا لیکن جب خدا اگر ان کو ملنے آیا تو اس نے کیا کہا آئے آدم تو آدم کی آواز نہیں آئی پھر خدا نے کہا آئے آدم تو آدم نے کہا آئے خدا میں ننگا ہوں اس نے کہا اسا کیوں ہوا اس نے کہا جس پھر کو کھا جس تو نے مرا کیا میں اس کو کھا میری آنکھ کو دی اور میں نمدہ ہو گیا یہ جگہ اب اس جگہ ہم ملتا ہے یہ ذکر کہ خدا نے آدم سے کہا کہ تو مشرقت کرے گا اسے باہر سے باہر نکال دیا خدا سے دوری اصل میں روحانی موت ہے خدا سے دوری کون سی موت ہے روحانی موت ہے اور اس کے ساتھ اور پر جسمانی موت بھی آئی آدم کو خدا نے بنا دی